السلام علیکم سپیریل گروپ آف کالیجز میں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں ہم اسلامیت سال اول کا پہلا باب پڑھ رہے ہیں اور اس کا پہلا ٹوپک توحید پڑھ رہے ہیں عقیدہ توحید آج کا ہمارا ٹوپک ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات یہ لونگ کویسٹن ہے آنٹھ نمبر کا جو ہے یہ لونگ کویسٹن ہوتا ہے تین لونگ کویسٹن پیپر میں آتے ہیں جس میں سے دو کرنے ہوتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ کویسٹن ہے کیونکہ یہ کافی دفعہ پیپرز میں آ چکا ہے آج کا ہمارا ٹوپک عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات آج ہم پڑھیں گے کہ جب ایک انسان اللہ کے ایک خالق و مالک ہونے کو مانتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے تو اس عقیدے سے انسان کی زندگی پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم نے لاسٹ ٹوپک میں پڑھا تھا کہ توحید کہتے کسے ہیں توحید کے ایک سام ہم نے پڑھی تھی جب ایک انسان اللہ کے ایک واحد اور اکیلہ ہونے کو مانتا ہے اور اسے کو خالق و مالک سمجھتا ہے تو اس عقیدے سے انسان کی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے عزت نفس جب انسان اللہ کی مانتا ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا اور اس کے دل میں کسی بھی انسان کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچہ ذات بھائی حضرت عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر دنیا کے تمام لوگ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے فائدہ پہنچانا تو وہ لوگ کبھی بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اور اگر دنیا کے تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تمہارا فائدہ چاہے تو کوئی بھی انسان تمہارا نقصان نہیں کر سکتا اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید کی کتنی اہمیت ہے کہ جب ہم اپنے تمام کام اللہ رب العزت کے سپورت کر دیتے ہیں تو اس کی طاقت ہمارے لئے کافی ہوتی ہے کہتے ہیں جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی اور رب آپ کے ساتھ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں بشک تمام عزتیں اللہ ہی کے لئے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے انکسار آج زیو انکساری اللہ تعالیٰ کو انسان میں آج زیو انکساری بہت پسند ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اردگیت لوگوں کو دیکھیں تو کوئی ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہو اور بہت طاقت بھی دی ہو لیکن زندگی کے بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں وہ خود کو بیبس محسوس کرتا ہے اور یہ جو بیبسی ہے نا وہ اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہے اور یہی بیبسی اس انسان کے اندر آجزی اور انکساری بھی پیدا کرتی ہے اس انسان کے دل سے غرور اور تکبر ختم کرتی ہے اور وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور انسان جو ہے وہ بہت ہی کمزور مخلوق ہے اور خدا کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں اللہ کو آجز لوگ بہت پسند ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو اکثر مواقع آتے ہیں جہاں ہم بیبس ہوتے ہیں اور آجزی سے جب اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لمحے جو ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے تیسرا پوائنٹ ہے اس میں وسط نظر وسط نظر توحید کو ماننے والا کبھی بھی تنگ نظر نہیں ہوتا اس کے نزیق تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں وہ کسی کو برتر یا کمتر نہیں جانتا اور وہ تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے اس کی محبت سب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے ایک جیسی ہوتی ہے اس کا یہ مدد اللہ کی رضا کے لئے سب سے ایک جیسی ہوتی ہے جب ہم اپنی عمال میں اپنی نیتوں میں دوسروں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک میں اللہ کی رضا کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ یقین جانے اس کا بھی ہمیں عجر ملتا ہے ہم اگر اپنے کسی رشتے دار سے ملیں اور ہم کہیں کہ یا اللہ ہم یہ تیری رضا کے لئے مل رہے ہیں کیونکہ تو خوش ہوتا ہے آپ کا حکم اللہ تعالیٰ کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ میں جول رکھیں کتا تعلقی نہ کریں تو ہم ان کی بری باتوں کے باوجود بھی آپ کی رضا کے لئے ان سے مل رہے ہیں تو اس کا بھی انسان کو عجر ہوتا ہے کیونکہ ہر شئے کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے استقامت و بہادری کہ جب انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے نا کہ اللہ جو ہے وہی خالق و مالک ہے تمام طاقتیں اسی کے پاس ہیں تمام صفات اسی رب کی ہیں اور ہر چیز پر وہ قادر ہے انہا اللہ علا کلی شہن قدیر ہر چیز پر میرا رب جو ہے وہ قادر ہے تو اللہ تعالی کو انسان کے یہ بات بھی بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے اس کے دل سے انسان کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے اس کے دل سے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے وہ لوگوں کے ظلم سے بھی نہیں ڈرتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اللہ جو ہے اس شخص کی ہر جگہ جو ہے وہ مدد کرے گا کیونکہ اللہ ہی جو ہے وہ سب کی مدد کرنے والا ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نیکسٹ پوائنٹ ہے رجائیت اس کا مطلب ہے پر امید ہونا مومن پر امید ہوتا ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اندھیروں میں بھی وہ روشنے کے کرن جو ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے کیونکہ اس کے دل اس کے دماغ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رب کی ذات اس کے ساتھ ہے اور اللہ کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور اللہ تعالیٰ کو ناؤمیدی پسند نہیں ہے اس لئے مومن بھی ناؤمید نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ کے جو مومن بنتے ہیں وہ کبھی بھی کسی مشکل میں کسی مصیبت میں ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اور یہی بات جو ہے ان کی زندگی میں ایک روشن صبح لے کر آتی ہے نیکس پوائنٹ ہے اتمنانی قلب دلوں کا سکون دل کا اتمنان جو انسان اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ نہ تو غم زدہ ہوتا ہے نہ ہی وہ پریشان ہوتا ہے انسان پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دل میں صرف ایک ہی خوف ہوتا ہے وہ رب کا خوف ہوتا ہے تو اس کے دل سے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے وہ لوگوں سے پھر نہیں ڈرتا وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا ذکر ہی اس کے دل کو سکون دیتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ بلوں کا اتمنان جو ہے وہ صرف وہ صرف اللہ کی ذکر میں ہے اور آپ اپنی زندگی میں اسے پریکٹیس بھی کریں جب کبھی پریشان ہو صرف ایک سجدہ کر لیں سجدے میں پڑھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں اس وقت سجدے سے سر اٹھاؤں گا جب میرے دل کو سکون دے دیں گے اور آپ یقین جانیں کہ آپ جیسے ہی سجدے میں سر رکھتے ہیں پریشانی کے عالم میں دل پہ ایک سکون تاری ہو جاتا ہے اور ایسے کوئی الہام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے بندے غمزدہ اور پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان بندوں پر مزدہ ہوتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے پرہیزکاری جو انسان اللہ تعالیٰ کو واحد اللہ شریک مانتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے اس لئے وہ جو بھی زندگی میں عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اس بات کو مدنظر رکھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ کیا میرا یہ عمل اللہ کو پسند آئے گا کیونکہ جیسا کہ قرآن پاک میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ پرہیزکاروں سے محبت رکھتا ہے تو انسان جب بھی کوئی کام کرنے سے پہلے ہی سوچتا ہے کہ اللہ کو یہ میرا عمل پسند آئے گا یا نہیں آئے گا اور اگر نہیں آئے گا تو وہ وہ کام نہیں کرتا جو پرہیزکار لوگ ہوتے ہیں وہ وہ کام کرتے ہیں جنہیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ان کاموں سے رک جاتے ہیں جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا کیونکہ اس کی مثال یہاں پہ اس بات سے میں دوں گی کہ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ درخت کس چیز کا ہے اس پر جو پھل لگتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ عام کا ہے یا سیپ کا درخت ہے اسی طرح ایمان کی پہچان جو ہوتی ہے وہ نیک عمال سے ہوتی ہے ہم کسی بھی انسان کے عمال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس انسان میں کتنا ایمان ہے کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جسے دیکھو تو دیکھ کر خدا یاد آجائے مطلب اس کی زندگی اس کی روٹین ایسی ہو کہ وہ تمام وہ کام کرے جنہیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ان تمام کاموں سے رکے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا میں امید کرتی ہوں کہ یہ لیکچر جو ہے وہ اپنے دھیان سے سنا ہوگا اور ان باتوں کو آپ اپنی زندگی میں بھی پریکٹس کریں آپ پلیس صرف یہ لیکچر اس لئے مت سنیں اور اسلامیت کو اس لئے نہ پڑھیں کہ آپ نے پاسنگ مارکس لینے بلکہ ان باتوں کو اپنی زندگی پر اپلائے کر کے دیکھیں ان باتوں کو پریکٹس کریں کہ کیا واقعی یہ چیزیں جو ہیں یہ اثر رکھتی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو واقعی اللہ کی باتوں میں اللہ کی کلام میں اثر محسوس ہوگا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے آمین موسیقی موسیقی موسیقی